آج جو ریمیڈی ہے وہ ہڑ کے بارے میں ہڑ جو ہے اپنا مختلف قسم کے ہڑ جو ہوتا ہے تو یہ نارمل جو ہڑ بڑا والا جو ہڑ ہوتا ہے اس میں کالی ہڑ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری ہڑ بھی ہوتی ہیں تو سب کے اثرات الگ الگ ہیں ایک چلابہ ہڑ بھی ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے اگر آپ غلطی سے زیادہ کھا لیں تو پھر آپ کو ایسے دس لگیں گے پھر رکھ کے نہیں دیں گے اس کو بڑا مختلف چیزوں کے ساتھ مکس کر کے دیا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو نارمل ہڑ جو ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ نارمل ہڑ ہے اس کو آپ نے لے لیا اس کا پورڈر بنا لیا اپنے سامنے لیں اپنے سامنے لے کر اس کا اپنے سامنے ہی پورڈر تیار کریں تاکہ اس میں کوئی مٹی کچھرا وغیرہ نہ ساف سترا کر لیں اس کے بعد اس کا پورڈر بنا لیں اور جن لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتا ہے وہ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت ایک چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے سب سے پہلا مسئلہ جو کانسٹیپیشن کا ہے جن لوگوں کو قبض رہتی ہیں ان کے لیے تو لا جواب ہے میں آپ کو تھوڑی سی اس میں چینجز بھی کر کے دکھا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بہت ساری چیزیں سوٹ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایفیک کرتی ہیں بہت ساری چیزیں ایفیک نہیں کرتی ہیں تو اگر گرم پانی سے ایک چمچ آپ نے لیا آپ نے دیکھا کہ نہیں میرا جو کلیر نہیں ہوا ایوی کانسٹیپیشن تھوڑا سا چینج ہے اس کے اندر تو بادام کا تیل جو ہے وہ آپ ایک چائے کا چمچ نیم گرم دودھ میں سب سے بیس تو ہے کہ نیم گرم دودھ میں یا گرم دودھ کے در ڈالیں اور اس کے بعد ایک چمچ ہرڈ کا پاورڈر لے لیں اور جو جس میں آپ نے دودھ کے اندر جو اپنا بادام کا تیل ڈالا ہے اس کو آپ پی لیں یا گرم پانی کے اندر بادام کا تیل ایک چاہ کا چمچ ڈال کر اس کو پی لیں یہ بھی بہت ہی زیادہ آپ کے اگر خوشکی ہے آتوں میں ٹھیک ہے اس کے لیے تو بیسٹ ہے صرف کانسٹیپیشن کے لیے بیسٹ نہیں ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے بیسٹ ہے بالوں کو کالا کرتا ہے آپ کے بالوں کی گروت کو بہتر کرتا ہے جسم کے اندر بہت سارے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں یعنی جو جراسیم ہوتے ہیں جو خطرناک جراسیم ہیں ان کو ہماری جسم سے باہر نکالتا ہے تاکہ آپ ہیلدی رہ سکیں یہ تھی آج کی ریسپی ریمیڈی